بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہماری خضا کیا ہے ہماری خوراک کیا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر ان سے فرما دیجئے کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ تمہاری خضا ہے اس کو اللہ رب العزت گوشت سے بھر دیں گے اور گوبر جو ہے یہ تمہارے جامروں کی خضا ہے اب ہڈی اور جو غوبر ہے یہ ہمارے مسلمان جو جنات ہیں یہ ان کی خضا ہے ہڈی ان کی خضا ہے اور جو گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کی خضا ہے اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ ہم نے گوبر اور ہڈی سے ستنجا نہیں کرنا کیوں کہ اس سے ہمیں منع فرما دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان جنوں بھائیوں کی خضا ہے گوبر اور ہڈی کسی جگہ پر آپ ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو باشرم میسر نہیں ہے اور آپ کو باشرم کرنا ہے تو آپ نے اگر اپنے ستنجا کرنا ہے آپ نے تو اس کے لئے شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ مٹی کے ڈھیلے لے لیں تین عدد تاک کے اندر اس سے جو ہے نا وہ آپ اپنے ستنجا کریں گوبر اور ہڈی کو آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ جو گوبر اور جو ہڈی جو ہے یہ ہمارے مسلمان جنوں کی خضا ہے اس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے اب یہ گوبر تو جنات کے جامروں کا چارہ ہو گیا اب جو یہ ہڈی ہے یہ جنات کی خضا کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں نہ سوچنی کی ضرورت ہے نہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ ہڈی جو میں گوشت کھاتا ہوں یا آپ کھاتے ہیں اور اس گوشت سے جو جدا ہونے والی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ہم پھینک دیتے ہیں بعض دفعہ ہمارے سامنے وہ ہڈی ختم ہو جاتی ہے بعض دفعہ ہمارے سامنے وہ کوئی جامر کھا جاتا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام ہے ایمان لے کر آنا اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنا جیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہمارا کام ہے اپنے سر کو جھکا لیں تو بسم اللہ پڑھ کر وہ جانوہ جو زیبا کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر اس گوشت کو جب کھایا جائے گا اور وہ جو ہڈی ہوگی جب ہم اس ہڈی کو پھینک دیں گے تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے گوشت سے اس کو بھڑ دیں گے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے مسلمان جو جن بھائی ہیں ان کا یہ چارہ بھنجے گا تو جنات کی غزہ ہڈی ان کے جامروں کی غزہ گوبر اور جنات گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ ہمیں عمل کی دفیق اتا فرما